مفتی سعید اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جمعے پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بھائی کارٹ نہیں کرتے کیونکہ مفتی سعید نے مفتی سعید نے اسلام کا مذاق بنایا ہے وہ پیسو کی خاطر بکنے والا ایک جھوٹا بدبخت بھائی شدائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دورانے عدد عمران خان اور بشرا بی بی کو نکاح کے کیس میں جو سزا سنائی گئی اس پر پاکستان بار سے علماء کرام کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور اسی پر آج علامہ عبدالقیوم زہیر نے عمران خان کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید کے بارے میں بڑا فتوات جاری کر دیا جبکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے بارے میں ایک بہت بڑا بیان بھی جاری کیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مفتی سعید اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بھائی کاٹ نہیں کرتے کیونکہ مفتی سعید نے اسلام کا مذاق بنایا ہے وہ پیسو کی خاطر بکنے والا ایک جھوٹا بدبخت انسان ہے جس نے اسلام کے انتہائی اہم مسئلے کو بزیچہ اتفال بنا دیا ہے حالانکہ بشرا بی بی کا انٹرویو آن دی ریکڈ ہے ندیم ملک کے ساتھ اس نے کہا میں اپنے سابقہ شہر کے گھر سے عدد پوری کر کے باہر نکلی تھی اس کے بعد میرا نکاح ہوا ہے اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو عورت اپنے گھر کے اندر عدد پوری کرے گی بشرا بیگم نے اسلام کے حکم کو پورا کر کے عدد پوری کر کے باہر نکلی تب اس کا دوسرا نکاح عمران خان کے ساتھ ہوا نکاح کو مذاق بنایا گیا خود اسلام کیا کہتا ہے اس مسئلہ میں میرے ہاتھ میں یہ سنن نبی داود ہے اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ حدیث کی مطبر ترین کتاب ہے اور اس کے اندر دو ہزار دو سو انتیس نمبر حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے کھلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدد ایک حیض مقرر فرمائی انتیس یا تیس دن جو ہے ایک مہینے کی اسلامی تاریخ میں ہوتی ہے وہ مدت مقرر ہے اس حدیث کی سند بھی حسن ہے فقہ حنفی کی مشہور کتاب سفاہ نمبر دو سو اکاون کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عورت کی بات وہ کہے کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے اس کی بات ویلڈ ہوگی السلام علیکم علامہ صاحب علامہ صاحب سات سال قید کی سزا ہوئی ہے عدد کیس میں عدد کیا ہوتی ہے عدد کتنے دن کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ وقفاء والسلام علی رسول اللہ اما بعد قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نظام زندگی کا ہر مسئلہ بیان کیا ہے اور دین اسلام کو اللہ تعالی نے اپنا آخری اور فینل دین جو ہے وہ متخب کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نظام کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ ان پر جو دین نازل ہوا اس میں طلاق نکاح باقی تمام زندگی کے مسائل موجود ہیں بدقسمتی سے ہمارے نام نحاد مسلمان جو ہیں ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں اور ہم مسلمانوں کے عام بندوں کو کیا روئے ہمارے جج جو ہیں ان کو بھی دین اسلام سے بلکل واقفیت نہیں ہے عمران خان اس کے جو مقابل ہیں وہ سارے بونے بھی ہیں اوچھے بھی ہیں گرے ہوئے بھی ہیں اور پست قسم کے غیر اخلاقی لوگ ہیں عمران خان کو جب ان کا مقابلہ کسی طرح سے نہیں ہو سکا تو انہوں نے عمران خان پر پہلے جھوٹا کے سائفر کا بنایا اور اس پر میں آپ کے چینل کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قومی غداری تھی وہ جرم چھوٹا تھا اس پر آپ نے دس سال کی سزا دی توشا خانہ جو ایک گھڑی چوری کا آپ الزام لگاتے ہیں عمران خان پر جبکہ اس کے مدد مقابل لوگوں نے مرسڈیز جو ہیں وہ یہاں سے توشا خانہ سے لی ہیں غیر قانونی طور پر جو نہیں لے سکتے تھے ان پر کوئی کیس نہیں چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ حق اور سچ ہوگا توشا خانہ کی سزا میں چودہ سال کی قید ہوئی ہے اور کس ملک میں رہتے ہو یہاں کے ججز تم نے قانون کا پاکستان کا آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے غداری کیس سنگین ہے اور اس کا سزا تم نے عمران خان کو دس سال دی ہے اور گھڑی کی تمہارے بقال چوری پر یا بیچ دینے پر آپ نے چودہ سال کی سزا دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدد کے متعلق فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو اس کی عدد گنا کرو عدد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے گنتی تو تین حیث جو ہے وہ عام طور پر عدد ہوتی ہے اب جو جس کیس میں عمران خان کو ان کے اوچھے مخالفوں نے گرے ہوئے مخالفوں نے ان کو جو سزا دلوائی ہے اور جس طرح دو دن کے اندر جیل ٹرائل کر کے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر عمران خان پر سزا کو لاغو کیا گیا ہے اسلام کی چودہ سو سال سے لمبی طویل تاریخ ہے لیکن اس تاریخ کا مزاق پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے وہ پاکستان کے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا وہ عمران خان کے جو پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کر رہا ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کی دعوت کو بلند کر رہا ہے وہ جو یو اینو کے اندر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑ رہا ہے جو دنیا کو بتا رہا ہے کہ اسلام داشتگردی نہیں ہے اسلام پی سے اسلام آمن ہے اور اس سے بھی بڑھ کے میں بتانا چاہتا ہوں عمران بھائی اس وقت بشرا بی بی کو جو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو جو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان غیرت مند ہے جررت مند ہے مسلمان ہے عاشق رسول ہے حرمت رسول کا زندہ بھائی ہے عمران خان ان کو اس کی بیوی بے پردہ نہ کرنے پر باہجاب رکھنے پر اور بہجاب کی شکل میں اسے دنیا کے سامنے اسلامی وومن پیش کرنے کے طور پر اس کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے جتنے لبرل تھے ان کو عمران خان کی بیوی بشرا بیگم سے اتراز تھا کہ عمران خان نے اپنی بیوی کو پردے میں کیوں چھپایا ہوا ہے یہ سزا عمران خان کی بیوی کو عدد کے مسئلہ میں نہیں دی گئی اصل میں اس کے پردے کو اس کے ہجاب کو سزا دی ہے پاکستانی قوم اس وقت پوری پاکستانی قوم مائیں ہوں بیٹیاں ہوں بینیں ہوں علماء ہوں عوام ہوں سب اس وقت پریشان ہے کہ یہ پاکستان میں اسلام کا جنازہ نکلا جا رہا ہے ہم اس سزا کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سزا پاکستان میں انصاف کا قتل عام ہوا ہے خود اسلام کیا کہتا ہے اس مسئلہ میں میرے ہاتھ میں یہ سنن نبی داوود ہے اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ حدیث کی مطبر ترین کتاب ہے اور اس کی اندر دو ہزار دو سو انتیس نمبر حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے کھلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدد ایک حیض مقرر فرمائی یہاں پر ایک حیض ایک حیض انتیس یا تیس دن جو ہے وہ حیض کی مدت ایک مہینے کی اسلامی تاریخ میں ہوتی ہے وہ مدت مقرر ہے یہاں پر عورت جس نے عدد پوری کرنی ہے اگر وہ کہے کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے مدت کی گنجیش رہتی ہو تو ان قضائے عدد کو اور زوج عورت کو تقضیب کرتا ہے تو مقبول ہوگا عورت کا قول ساتھ قسم کھانے کے یہاں پر اس فقہ حنفی کی مشہور کتاب سفہ نمبر دو سو اکاون کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عورت کی بات وہ کہے کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے اس کی بات ویلڈ ہوگی اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مفتی مفتی سعید اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بھائی کارٹ نہیں کرتے کیونکہ مفتی سعید نے مفتی سعید نے اسلام کا مذاق بنایا ہے ناظرین آپ نے علامہ عبدالقیوم زہیر کی گفتگو سنی علامہ صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ مفتی سعید کا اپنا نکاح اس ٹائم ٹوٹ چکا ہے مفتی سعید وہ بدبخت انسان ہے جس نے پیسوں کی خاطر اسلام کو بدنام کیا علامہ صاحب نے کہا کہ اس وقت جو بھی مفتی سعید کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ اس بدبخت انسان کا بائی کارٹ نہیں کرتے ان کی نمازیں زائع ہوں گی ان کی نمازیں نہیں ہوں گی علامہ صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی نے خود کہا کہ وہ اپنے سابقہ شور کے گھر سے عدد کی مدد پوری کر کے نکلی تھی بشرا بی بی نے اسلام کے قوائد و زوابت کے مطابق عمران خان کے ساتھ شادی کی مگر یہ دو ٹکے کے مولوی جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھکدار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کا ٹھکدار کہتے کیا ہیں بلکہ سمجھ بیٹے ہیں یہ خود ہی پوری دنیا کے سامنے زلیل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس گھٹیا کیس میں زلیل اور رسوا کریں مگر اس کا الٹ ہو گیا یہ خود ہی پوری دنیا میں زلیل اور رسوا ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیس ہیں وہ اتنی تیزی سے چلائے گئے اور عمران خان کو ان میں سزا دینے والے جج بھی ان میں اکل و شہور ہی نہیں کہ توشہ خانہ کیس میں وہ عمران خان کو چودہ سال کی قید کی سزا سنا رہے ہیں جبکہ توشہ خانہ ایک بڑا جرم نہیں ہے اس میں باقی لوگوں نے گاڑیاں تک لی ہیں جبکہ بقول ان کے جو بڑا جرم ہے سائفر کیس میں غرداری کا کیس اس میں ہمارے جج سب عمران خان کو دس سال کی قید سنا رہے ہیں یہ تو ان کا اکل ہے اور یہ ان کے فیصلے ہیں میں تو حیران ہوں کہ ان کو جج بنا کس نے دیا کہ جن کو پتا ہی نہیں کہ بڑے جرم میں بڑی سزا ہوتی ہے اور چھوٹے جرم میں چھوٹی سزا ہوتی ہے ناظرین مقصر یہ کہ عمران خان اور گشرا بی بی کو عدت والے کیس میں جل سے جل سزا دینے کا ان کا مقصد صرف اور صرف ورٹر کو بدزن کرنا تھا تاکہ پی ٹی آئی کے ورٹر عمران خان کو سپورٹ نہ کریں اور وہ عمران خان سے بدزن ہو کر عمران خان سے پیچھے ہٹ جائیں مگر اب حالت یہ ہے کہ عوام اب دگنی تدات میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزریعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکع کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ